بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پورا پروپیگنڈا ہوتا ہے پورے تھنگ تھینکس بیٹھے جاتے پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے حرکت کیا کی کہ گوگل پر انفرمیشن اپلوڈ کی کہ مسلمانوں کا موجودہ خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ قادیانیوں کا جو ہیڈ ہے سربراہ ہے مرزا مسرور اس کو گوگل پر یہ انفرمیشن دے کر وہاں پر اپلوڈ کیا گیا ہوتا کیا تھا اگر آپ گوگل پر لکھتے ہیں پریزنٹ خلیفہ آف اسلام تو آپ کے سامنے مرزا مسرور احمد کی تصویر اور ان کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ آ جاتی ہے جس طرح سے اگر آپ ٹائپ کریں گے ابھی پریزنٹ خلیفہ آف اسلام تو آپ کے سامنے یہ والا پیچ کھل جائے گا اب اس پیچ پہ اگر آپ لوگ نظر ڈالتے تو اوپر دیکھیں مزرہ مرسول کی تصویر ہے اس کا نام ہے اور اس کے علاوہ لکھا گیا کہ سن دوہزار تین سے لے کے اب تک یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے تو یہ دیکھیں کتنے کوئی افسوس کی بات ہے اور کتنی کوئی بڑی گندی چال ہے اور ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہم لوگوں کو پتا نہیں چلے گا خیر کل بہت سے یوٹیوبرز کو پاکستان میں اس بات کا پتا چلا اور تقریباً تمام یوٹیوبرز نے اس حوالے سے ویڈیوز بنائی میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی آپ لوگوں کو مکمل طریقہ بتایا ایک مردبہ طریقہ دوبارہ سیکھ لیں پھر میں آپ کے جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اوپر گوگل پہ لکھنا ہے کہ پریزنٹ خلیفہ آف اسلام جس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج کھل جاتا ہے اس پیج پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو رائٹ سائٹ پر جہاں میں نے بریکٹ بنائی ہوئے ریڈ کلر کی اس پر لکھا ہوا ہے فیڈ بیک فیڈ بیک پر اگر آپ پریس کریں گے یا کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج کھل جائے گا اور اس میں چھے آپشنز ہوگی سب سے نیچے والی آپشنز جس کو میں نے بریکٹ کیا ہوا ہے ایرو کا نشان لگایا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک یا پریس کرنا ہے اور اوپر سب سے اوپر رائٹ سائٹ پر سینڈ کا آپشن ہے یہاں پر بیج دینا ہے اس سے گوگل کو ہم یہ انفرمیشن یہ معلومات دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں فیڈ بیک میں اس معاملے کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے یہ غلط ہے یہ جالی ہے یہ فیک ہے یہ جھوٹ ہے یہ پروپیگنڈا ہے جس کے بعد گوگل اس پر ایکشن لے رہا ہے اور لے گا کیونکہ بہت سے ممالک میں کچھ کچھ شہروں میں یہ والی انفرمیشن اب لوگوں کو نظر نہیں آرہی اب کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں وہ چھے آپشنز نظر نہیں آرہی اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض جگہوں پر گوگل نے یہ والا سرور ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے کومنٹس کیے بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی میرے دوستوں نے اپنے سٹیٹس پر لگائے اس کے علاوہ ٹوٹر پر جو مجھے سب سے ازا خوشی ہوئی کیونکہ بہت امپیکٹ جو آج کل پڑتا ہے نو ڈاؤٹ یوٹیوب ویڈیوز سے عام عوام کو پتا چلتا ہے لیکن ٹوٹر سے جس طرح کا امپیکٹ پڑتا ہے وہ شاید کہی اور سے نہ پڑتا ہو اب ٹوٹر پر کیا صورتحال ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت ٹوٹر پر ٹرینڈ کیا کر رہا ہے ٹاپ ٹرینڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاہور جلسے کا ہے جو کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تو اس کے بعد دوسرا تیسرا پانچوا چھٹا ساتوا آٹھوا نوہ دسوا اور گیاروہ گیارہ میں سے جو دس ٹرینڈز ہے وہ اس وقت اس معاملے کے اوپر چل رہے ہیں اور اب تک اگر آپ کاؤنٹ کریں آور آل تو لاکھوں میں اس حوالے سے ٹوٹر کی جا چکی ہے پھر ان ٹوٹر کو شیئر کیا گیا ہے اس کے علاوہ فیس بک کا ریکارڈ الگ ہے یوٹیوب کا ریکارڈ الگ ہے اور انسٹاگرام کا ریکارڈ الگ ہے اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر بھی وہ اچھے ٹک ٹاکرز بیٹھیں ہوئے ان لوگوں نے بھی اپنے فین فالورز کو بتایا کہ بھائی یہ معاملہ ہے اس کو اس طرح سے ریپورٹ کرنا ہے یہ ایک اچھی ایک قسم کی ٹرینڈ جو ہے پاکستان میں اب آ چکی ہے متعارف ہو چکا ہے پہلے ہوتا کیا تھا اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو بھائی جان کچھ مذہبی جماعتیں باہر نکلتی تھی اور ان کے بہت سارے لاکھوں میں ہزاروں میں کارکنان نکلتے تھے سڑکوں پر احتجاج کرتے تھے اپنے ملک کو بند کر دیتے تھے اپنے اداروں کو بند کرتے تھے اپنی حکومت کو گالیاں نکالتے تھے لیکن اس سے ہوتا کیا تھا کیا ان کو توڑا سا بھی اس کا فرق پڑا میرے خیال سے نہیں پڑا اب فرانس کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیکن فرانس پر جو خاکے جاری کیے گئے اس پر ہم لوگوں نے احتجاج کیے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑا فرانس کو اس سے جب ہم نے ان کے پروڈیکٹس کا بائیکارٹ کرنا شروع کیا تو فرانس کی اکانومی کو نقصان پہنچا اور اس سے ان کو فرق پڑا پھر فرانس کے صدر نے بقاعدہ پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ بھئی معاملہ ایسے نہیں تو ویسے مجھے مسلمانوں سے بہت محبت ہے ہم مسلمانوں کو بہت ریلیف دیتے ہیں ان کو جو ٹیکس جو ان کو معاف کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کو سوشل دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ ہے تو وہ ہے وجہ کیا بنی صرف و صرف ہم نے ان کی اکانومی خراب کرنے کی کوشش کی اکانومی کیسے خراب ہوئی اسی طرح اسی چینل سے دونی تین ویڈیوز اپلوڈ کی گئی بتایا گیا کہ بھئی یہ یہ فرانس کی پروڈکٹ ہے اس کو خریدنا چھوڑ دو اس کے آلٹرنیٹ بہت اچھے اچھی کمپنیاں موجود ہیں آپ سپین کا پروڈکٹ خرید لیں اگر آپ نے انگلش پروڈکٹ لینا ہے یوکے کا لے لیں امریکہ کا لے لیں یا پھر اگر آپ لوکل لیتے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر لوکل بھی بہت اچھی اچھی کمپنیاں وہ کپڑے کی ہو پرفیوم کی ہو وہ الیکٹرونکس کی ہو کسی بھی چیز کی کمپنیوں لوکل کمپنیاں موجود ہوتی ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی بقاعدہ ورس اپ پر میسیجز چلے لٹس آپ لوگ کو ملی تو یہ احتجاج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو آج کل کے دور میں ہوتا ہے اب وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے پھر کیمرے والے آئیں گے آپ کی ویڈیوز بنائیں گے اور آپ اس سے مشہور ہو جائیں گے چھوڑے اس چیز کو جن لوگوں نے احتجاج کرنا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے وہ نبار ہیں لیکن اگر آپ تھوڑے سے پڑے لکھے ہیں تھوڑا سا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں آپ سوشل میڈیا بقائد کی کے ساتھ یا کبھی کبھی سے باہر پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف ہمارے مذہب کے خلاف ہمارے شاعر کے خلاف ہمارے قرآن کے خلاف کس قسم کی سازشے ہو رہی ہے اور ہم نے ان معاملات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ایک بار پھر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ احتجاج سے توڑ پور سے جلوسوں سے روک ٹوک سے بالکل بھی اثر نہیں پڑتا اثر اگر پڑتا ہے تو آپ کی دیجٹل پروٹیسٹ سے پڑتا ہے جس طرح سے آپ نے اس معاملے کو ہینڈل کیا قادیانیوں والے اس سے پہلے آپ نے فرانس کے معاملے کو ہینڈل کیا تو اس سے ان لوگوں کو اب سمجھ آ جائے گی جو لوگ اسلام کے خلاف ساتھ سے کرتے ہیں کہ بھائی اب تو معاملہ احتجاج سے نکل کر انٹرنیٹ پر آ گیا اب ہم کو کوئی آلٹرنیٹ یا دوسرا جو ہے پروپیگنڈا سوچنا ہوگا اور اس طرح سے ان کا یہ والا پروپیگنڈا فلاپ ہو جائے گا آپ کے خلاف کام کو خطرہ بلکل نہیں ہوتا صرف اور صرف ہمارے جذبات کو مجروع کرتے اور اس کا بہترین جواب یہ کہ آپ اس ملک کی اس جگہ کی اس شہر کی پروڈیکٹس کا بائیکارٹ کریں اور ان لوگوں کو معاشی طور پر کمزور کریں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے جو بھی سوال ہو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہندہ بات موسیقی